اسلام علیکم ناظرین قانوندان میں آج میں حضر سلمان احمد اور آج ہمارے قانوندان میں سینئر ایڈ لوکیٹ سپریم کورٹ جناب سید اسگر حسین سبزوارہ سار اسلام علیکم سر اسلام علیکم سلام جی سر پہلے تو آپ ہمیں بتائیں اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ کہاں سے ہیں پندی سہیں ہیں ہمارے تعلق پندی میں پندی میں میں سکول میں پڑھا پنڈی میں کالج میں پڑھا یہیں پہ ساری زندگی گلری ہے بیچ میں سے لا میں نے پشاور یونیورسٹی سے کیا تھا اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں اپنے والد صاحب کے بارے میں میرے والد صاحب جو تھے وہ پنجاب اسمبلی میں ملازم ہوئے انیس سو اٹیس میں پھر وہ جی ایچ کیو دیلی میں ان کا تقرر ہو گیا اس کے بعد جی ایچ کیو چکے راول پنڈی میں تھا جب پاکستان بنا تو پھر ہم پنڈی میں آباد ہو گئے آکھے سیئے تو آپ کی اپنی ایڈوکیشن کا بتایا کہ یہاں سے لاو کی طرف رجان کیسے دیولتے ہیں لاو کی طرف رجان اسی طرح ہوا اسی لئے میں نے وہ پنجاب اسمبلی کا بھی ذکر کیا جب میں نے دسویں پاس کی انیس سو اکسٹھ میں تو اس زمانے میں رواج زیادہ یہ تھا کہ ہر کوئی انجینئری بننا چاہتا تھا جتنے بھی لوگ تھے انجینئری بنتے تھے اسی میں ہم نے انجینئرنگ کا کیا کوشش پری انجینئرنگ میں ایف ایسی کی لیکن مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میں ان سبجیکس میں کام نہیں کر سکتا طبیعت کا رجان بلکل نہیں تھا تو میں نے پھر آرٹس لے لیے بی اے میں بی اے کر کے تو جب بی اے میں نے پاس کیا انیس سو پینسٹھ میں تو میں نے والے صاحب سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں انہوں نے کہا کہ آپ وکیل بن جائے آپ انجینئرنگ نہیں بنے تو اب اور کیا ہو سکتا میں اس میں کچھ متردد تھا کہ پقالت کیسا ہے بجے کوئی اندازہ میں نہیں تھا لیکن میرے والے صاحب جو کہ وہ اسمیلی میں ملازم رہے تھے تو وہاں ڈیبیٹ سنتے تھے پھر آئی کورٹ وہاں سے بہت خریب تھا تو اس زمانے میں زیادہ انگریز ججج تھے ہمارے پنجاب کے بھی تھے کچھ وکیل بھی انگریز تھے اور جو مارے پنجاب کے تھے یا ہندو سمن کی اس سے بننے کے لیان سے کہیں تو وہ ان کی جا کے جب سبجی کا سیشن نہیں ہوتا تو وہ شوق سے بہتا سنتے میں کہا یار مجھے شوق تھا کہ میں بن جاتا وکیل پھر میں ادھر ادھر ہی لگا راجی ایچ کیوں میں اور یہ وہ تو اب چلو تم نے کچھ نہیں کیا تب وکیل بن جاؤ تمہارے ساتھ ہی رو گئے یا کوئی انگری کام گھر لے نا اللہ کرے گا کوئی چل جائے گا تو بلکہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو وقالت میں مجھے کامیابی ہوئی یا میرا کام بن گیا یہاں پہ وہ میرے والد کی دعا ہے اور میرے استاد کبلا چوزی فضل اکھ صاحب کا فیض ہے تو یہی میرا اگلا سوال ہے کہ آپ نے چوزی فضل اکھ صاحب کے ساتھ کام شروع کیا جو تھے بڑے بے نظیر آدمی تھے وہ ریجسٹر آئی کورٹ بھی رہے تھے سیویل جج کے دور پہ بھی کام کیا بہت بڑا خاندام تھا ان کا یہاں پی ان کے والد جو تھے وہ ایچی سن کالج میں پروفیسر رہے تھے یعنی بیشوی صدی کی ابتدا میں پھر وہاں سے نواب باولپور ان کو ساتھ لے گئے وہاں وزیر رہے اور ایکاؤنٹر جنرل اور نواب صاحب کے ساتھ ان کے جو تھا متعلقہ عملہ اس میں تو وہ بہت باعزت آدمی تھے اس زمانے کے لحاظ سے بھی جبکہ یعنی ججوں کے تو کوئی ازام ہوتا ہی نہیں تھا اس زمانے میں ان کو پرفیکٹ جنٹرمن سمجھا جاتا تھا بہت زیادہ دیاندار تو ان کی بہت عزت تھی اپنے لیاقت قابلیت خاندانی پس منظر کی وجہ سے اور ان کے اپنے اخلاق کی وجہ سے تو وہ جب فارغ ہو گئے ملازمت سے ریٹائر ہوئے ریجسٹرار ویسٹ پاکستان میں سکت ہوتا تھا تو اس میں وہ ریٹائر ہوئے ریجسٹرار آف دی ہائی کورٹ تو پھر انہوں نے کوئی اور ملازمت کرنا بسامنی کیا اور وقالت شروع کر دی تو یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ وہ بہت ہی قابل وکیل تھے اور بڑے بے نظیر بے مثال انسان تھے تو یہ میری خوش قسمت تھی کہ میں ان کا شاگرد ہو گیا پھر مجھے انہوں نے یعنی اپنے ساتھ رکھا میں دس گیارہ سال رہا ہوں گے ساتھ تو بیج میں میری دلچسپی کم بھی ہو جاتی تھی پھر لیکن ان کے ساتھ لکھواتے تھے اور ساتھ ان کے عدالت میں جاتے تھے تو اس طرح سمجھ لیے کچھ شد بدسی ہو گئی پھر ہم اپنا کام کرنے لگے آشتہ آشتہ پھر اللہ کیا کہ ٹھیک کام چل رہا ہے صاحب سے آئی کورٹ میں بھی پیش ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی ہوتے ہیں تو میں انیس سو اکیاسی میں سپریم کورٹ کا وکیل بن گیا تھا آج ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی کراؤڈیڈ پروفیشن ہے ہمارا اور کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے جب آپ ایک ینگ لائر کے طور پر آئے ہیں تو کیسا محول کیا تھا دیکھیں یہ جو ہے نا وکلا کے پروفیشن کو یہ ہمیشہ ہی اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اوور کراؤڈیڈ ہے یعنی ابتدا سے بھی حتیٰ کہ بالمزا یہ بات بھی بتائی جاتی کہ کسی جگہ چار وکیل تھے تو پانچوں آ گیا تو انہیں کہا کہ بہت اوور کراؤڈڈ ہو گیا لیکن ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ تو اصل میں یہ مسابقت کا بنیادی طور پر اگر دس وکیل کسی جگہ تو گیار میں آتا ہے تو اس کا دسوں سے اس کے ساتھ مسابقت ہو گئی ان کی اور اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت لوگ بیچارے نہیں چل پاتے لیکن جو محنت کرتے ہیں اور پورا وہ کرتے ہیں وہ کوئی سال میں نہیں دو سال میں نہیں کچھ دیر بعد وہ اپنے ان کی حیثیت جو ہے وہ بن جاتی ہے اور وہ پھر کام کرنے لگتے ہیں پھر ایسے جیسے ہوتا ہے کہ فرق ہوتا ہے کچھ زیادہ آگے نکل گیا کچھ درمیان نہ رہا تو یہ صورت ہے اس زمانے میں جب ہم آئے تھے انیس سو سٹھ سٹھ میں انیس سٹھ سٹھ میں تو یہاں کوئی وکیل تھے پچاس ساٹھ میں رکھا لیا راول پینڈی میں تو کام تھوڑے لوگوں کا چلتا تھا واقعی لوگ گپ شب والے تھے چائے والے تھے تو ہم بھی وہی چائے والے تھے اور گپ شب والے تھے لیکن جو کہ میرے سینئر جو تھے تو ان کے ساتھ میں تھا تو اس طرح تھوڑا میرا تارف بھی ہو گیا کہ یہ ان کا شگرد ہے کچھ ان کے ساتھ کام کرتے کرتے تو اس طرح میں یعنی وقالت میں چل نکلا ہمارے ساتھ کے اور لوگ جو تھے وہ بھی گئے بہت آخر تک آئے آئی کورٹ کے جا جوئے سپریم کورٹ کے جا جوئے تو یہ ایسا ہے کہ اوور کلاودڈ ہونے کے باوجود بھی یہ پیشہ اوپر لے جاتا ہے وہ شرط ہے کہ آپ میند سے اور لگن سے کام کریں اب آپ ہزار ہاں کیسز میں اپیئر ہو چکے اپنا پہلا کیس یاد ہے آپ کو مجھے پہلا کیس یاد ہے اتفاق سے اتفاق دیتی ہے لیکن جو ڈیبیٹس کا انداز ہے وہ مختلف ہے جو وقالت ہے وہ مختلف ہے یہ جو لوگ جانتے ہیں ان کو فن تقریر کو وہ بتاتے ہیں کہ اس کی بہت سی ہوتی ہیں ایک وائدانہ خطابت ہے وہ اور طرح کی ہے ایک آپ مذاکرے میں کسی میں مخصوص مجلس میں بیعت کرتے ہیں وہ اور ہے اچھا جو بہت بنیادی طور پر مقرر ہوتا ہے وہ نجی محفل میں بھی اپنا انداز تقریر کا رکھتا ہے تو وقالت کوئی تھوڑا سا ان وباعثوں سے ہٹکا ہے بارہ چونکہ ہم وہ نوے سے آئے تھے بارے خیال میں یہی تھا کہ تو بڑے زور شور سے ہم نے بیعث کی اور اتفاق سے وہ کیس بھی بارے اقمے ہو گیا تو اس سے ہی ہمیں کوئی اعتماد بھی ہو گیا کہ چلیں بھی ہم بھی اس کام میں کر لیں گے تو پھر آشتہ آشتہ ایک اپنا تو انداز بن جاتا ہے جس طرح بھی ہے وقالہ میں بعضے لوگ دو طرح تین طرح کے ہوتے ہیں بہت اگریسیو ہوتے ہیں جیسے میاں محمود علی قصوری ساتھ پر ان تھے ہمارے بہت بڑے وکیل ہیں اور بلکہ بین الخوامی سطح پر ان کو وہ بہت زیادہ اگریسیو تھے عدالت میں بھی اور ویسے عامالات میں بھی تو ان کا یہ اسٹائل تھا کچھ ہوتے ہیں جو بالکل عالمانہ طور پر اور دھیمے دھیمے بات کرتے ہیں ان میں منظور خادر صاحب تھے مروم وہ بہت دھیمے طریقے سے اور اپنی بات کو مضبوطی سے لیکن بڑے دھیمے طریقے سے آشتہ آشتہ بعض اوقات یہ کہتے تھے کہ جس کو کون لگا کے سننا پڑتا تھا تو یہ اپنا اپنا جتنا فطری رجعان ہوتا ہے یا محول کا اثر ہوتا ہے اس انداز سے آدمی بڑھتا ہے پاکستان بننے سے پہلے چونکہ وہ تحریک ازادی میں جد و جد ہو رہی تھی تو اس میں وکلا بھی آگے آگے تھے تو اس میں ظاہرہ اس زمانے کے تحریک میں یہ تھا کہ بڑھے بڑھ کے بات کرنی ہے جی کہ ازادی چاہیے جی اور انگریز کے خلاف بات تو وہی معاملہ جب وہ وکلا آئے ازادی میں تو ان کا وہی انداز رہا اور اس زور سے ہی وہ وہاں بھی اپنا موقع پیش کرتے تھے کچھ لوگ جو ہیں وہ دیمے کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے لیکن اثر بات یہ ہے کہ بجائے اس طرح کے آدمی یہ کرے کہ فنا وکی صاحب اس طرح بولتے ہیں میں بھی اسی طرح بولوں وہ اپنا جو قدرتی بن جائے اس حساب سے اگر بن جائے تو وہ زیادہ مناسب اور مفید ہوتا ہے تو بات ہو رہی تھی آپ کے پہلے مقدمے کی احساسات کیا تھے آپ کے اس طرح اس وقت یہ ہی تھا کہ یہ کیس آیا جی ہے اس میں ہم بتائیں کہ کوئی قانون میں بھی آتا ہے پڑا پڑا دیکھا تھا اور ہم کر سکتے ہیں یہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو یہ دوں میں یہاں ہائی کورڈ نہیں تھا راغل بڑنے میں تو میں انیس سو پیجیتر میں نائنٹین سیمنٹی فائل میں پہلا مقدمہ ہائی کورٹ میں کرنے لاہور گیا وہاں پہ ہمارے ایک سینئے ساتھی جو یہاں پہ کام کرتے تھے وہاں چلے گئے تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بڑا بتایا بھی لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ آپ کا کیس تو بہت کمزور ہے لیکن مجھے انہیں بتایا کہ ادھر ہائی کورٹ آئی یہ ہے وہ ہے میں نے آئی کورٹ پہلے دیکھا ہوا ہی نہیں تھا اسی طرح جب میں کچہری آیا پنڈی میں نے پہلے کچہری دیکھی ہوئی نہیں تھی تو جب میں وہاں گیا تو بڑی وہ جناب اس میں تھے تناؤں میں کہ آئی کورٹ پیشنوں نے آگئے ہیں تو اور پھر وہ وکیل صاحب جو تھے سینئر جنہوں نے ہمیں بہت اس وقت امداد کی ہماری بہت اچھے طریقے سے بتایا صاحب سے یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارا مقدمہ بھی کمزور ہے تو بڑی اس میں کھچاؤں میں رہے تو چلے گئے آئی کورٹ میں کورٹ میں اتفاق سے یہ ہوا کہ میرا نمبر دس تھا مجھے آج تک اچھی طرح سے یاد ہے جو پہلا مقدمہ میرا آئی کورٹ میں تھا وہ دس نمبر اس کا تھا سیریل میں تو میرے سے پہلے جو نو وکیل بیش ہوئے ان میں اچھے بھی تھے اور درمیانے بھی تھے لیکن میں نے ان کو دیکھ کے مجھے اتنا اعتماد ہوا کہ یار آئیم نوٹ اتنا نہیں ہوں میں تو میں نے اپنا بڑے اس سے مجھے اعتماد ہوا میں نے پہلا اپنا مقدمہ وہاں پہ گیا وہاں بھی مجھے پہلے مقدمے میں ریلیو بھی مل گیا تو اس سے میرے اعتماد میں اضافہ ہو گیا پھر میں آشتہ آشتہ یہاں سے ہائی کورٹ جانے لگا تو یہاں سے دو تین وکیل جاتے تھے جو بہت سینئر تھے وہ تو جائے نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ایک دن جانے کا ایک دن آنے کا اور پھر وہاں تو وہ یہاں اتنے مصروف ہوتے تھے کہ یہاں کا کام چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا تو جو درمیانے تھے ان میں سے بھی دو تین ہی جاتے تھے میں ان میں سے ایک تھا تو پھر میں باقاعدہ آئی کورٹ جانے لگا جتنا کام اتنا نہیں تھا لیکن تھا تو بس یہاں سے ریل کار میں بیٹھتے تھے وہاں پہنچ گئے تو اس طرح اعتماد بنتا گیا پھر جب آئی کورٹ یہاں آ گیا پھر پہلے سپریم کورٹ یہاں آیا تو ہم اس وقت سپریم کورٹ کے وکیل نہیں تھے سپریم کورٹ کے وکیل نہیں تھے لیکن ہمارے اصطاعت کے بلادے ہیں تو وہ سپریم کورٹ میں جاتے تھے تو اس سے ہم ساتھ ان کے جاتے تھے کتابیں اٹھانے بستہ اٹھانا یہ فائلیں تو وہ پیش ہوتے تھے ان کی وہ جدیز بھی جانتے تھے ان کو بیسے بھی وہ بہت میں نے جیسے بتایا آپ کو تو وہ کرتے تھے بیس ہم انہیں سنتے تھے ان کو ساتھ کتاب دینی یہ کرنا وہ کرنا تو اس سے بھی تو ادھر سیونٹی فائم میں ہوا پھر ان کا انتقال ہو گیا سیونٹی نائن میں اٹی ون میں میں وکیل بن گیا تو مجھے چونکہ وہ تھا فائدہ ان کے ساتھ جانے کا تو اس کے بعد میں نے سپریم کورٹ میں بھی پیش ہونے شروع کر دیا اور پھر اب انیس سو کاسی کے بعد آپ دیکھنے دوزار اٹھا رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت یعنی اچھی رہی ہے وہاں پہ تجربہ تو اچھا ہی رہا ہے لیکن یہ بھی کہ تعداد کے لحاظ سے بھی وہاں کی مصروفیت کے حساب سے بھی بہت اچھا معاملہ رہا ہے سر جس دور میں آپ نے شروع کیا اور بعد میں آپ کی پریکٹس کے دوران بہت بڑے بڑے وقلاء کے ہم نام جانتے ہیں جیسے ایک عبروحی صاحب مصدر قادر صاحب کا آپ نے نام لیا قصوری صاحب کا آپ نے نام لیا تو آپ کے فیورٹ کون تھے آپ کے استاد بشمول وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت بڑے قابل لکھیں دیکھیں جی وہ عبروحی صاحب جو تھے وہ ہمیں کالج میں لاؤ کالج میں لیکچر دینے بھی آتے تھے کبھی کبھار دو چار مینے کے بعد ہمارے پرنسیپل صاحب یوائیس چانسلر صاحب جو تھے جوزی محمد علی صاحب مروم جسٹس عمید ہمارے پرنسیپل تھے انہوں نے انیس سو باسٹھ کا آئین جو ہے وہ ڈرافٹ کیا تھا جسٹس عمید صاحب نے بہت ہی نمائے تھے بلکہ وہ باہر بھی بلائے گئے کانسٹیٹویشن ڈرافٹنگ میں تو وہ لوگ مطلب ہے اپنے زمانے کے بڑے کیا کہتے ہیں یکتہ روزگار تھے تو وہ بلا لیتے تھے قصوری صاحب کو بروحی صاحب کو وہ ہم لیکچر بھی دیتے تھے تو ہم بروحی صاحب کے مدعہ اس زمانے میں ہی ہو گئے تھے پھر جب ہم نے ان کو عدالتوں میں دیکھنے کا مقام علاہ تو ان کا یعنی ہم تو ان کو امیٹیٹ نہیں کر سکتے سیدھی بات وہ فلسفہ آدمی تھے وہ قانون ہے کیا اس کے انڈرلائنگ پرنسپل کیا اس پرنسپل کو اپلائی کیسے کیا کرنا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے اور یہ کس منطق کی روح سے یہ ہے جو اس کا وہ وہاں سے شروع کرتے تھے اپنی بات کو اور پھر وہ آگے اس کو کرتے تھے تو چنانچہ ظاہر ہے یہ بھی ہے بھر ہمارے زمانے میں ایم انور مرہون صاحب ہوتے تھے وہ اتنی زبردست تھے بریٹش ٹرینڈ تھے وہ انگلینڈ سے آئے تھے تو ان کا سٹائل وہی جیسے انگلیش جنٹلمن ہوتے ہیں اس طرح وہ وقالت کرتے تھے اور درمیانی پیچ پہ لیکن اگریزی ایسی غضب کی فلافری بولتے تھے مزدور قادر صاحب بھی فلافری بولتے تھے مجھے یاد ہے میں اپنے استاد قبلہ کے ساتھ یہ شبا تو دوسری طرح سے ہم انور صاحب تھے تو ان کا مجھے آج تک جملہ یاد ہے دیکھیں انگریزی بولتے ہیں بہت اچھے ہیں لیکن ایسی انگریزی بہت کم لوگ بولتے ہیں تو اس طرح وہ بولتے تھے کمال بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں جی ایجاز بٹالوی صاحب کو میں نے پیش ہوتے دیکھا آئی کورٹ میں سپریم کورٹ میں وہ انتہائی قابل آدمی تھے ان کا اپنا مرفض انداز تھا اور وہ بہت بڑے دانوی شرط تھے بہت پڑے لکھے آدمی تھے وہ پہلے ریڈیو پہ کام کرتے رہے وہاں بی بی سی میں کام کرتے رہے لیکن اتنے اخلاقی طور پر مضبوط تھے وہ مجھے یہ یاد ہے کہ ایک مقدمہ تھا اس میں چونکہ میں بھی وکیل تھا پیش تو بٹالوی صاحب ہوئے میرا تو اس میں کوئی اس طرح نہیں تھا تو جب ہم وہاں سے کر کے آئے تو موکل نے کچھ پیسے ان کو دیئے کہ جی کوئی کمی رہ گئی ہوتی ہے ان نے کہا نو ہم نے جو فیس لے لی ہے جو تیہ ہوئی وہ لے لی ہے اب ہم یہ بخشیش نہیں لیں گے یہ اب جیسے ابھی کہہ رہے تھے ظلمتیں ہی نہیں دیکھ تنویریں بھی ہیں اسی میں یعنی وکلا میں اجاز بٹالوی صاحب تھے کہ انتقال سے پہلے جو ان کے مقدمات انہوں نے سمجھا کہ میں اس کو نہیں نمٹا ان کی فیسیں انہوں نے بلا کے واپس کی اچھا ایک مقدمہ میں یہاں کر رہا تھا وہ اپیل میں گیا تو وہ سیدھے وہاں گئے بٹالوی صاحب کے پاس انہوں نے کہا نو میں نے میں نے ایک سٹاپٹ ایکسپٹن بریف میں یہ وکلا میں آپ کو مثالیں ملیں گے اور جگہ مل سکتی ہیں قائد اعظم کو ایک آدمی زیادہ پیسے دے گیا کہ خیال تھا اس میں کچھنا زیادہ وقت صرف ہوگا اور وہ جب انہوں نے اس پہ کہا مکمل کر لیا تو انہوں نے وہ فیس لٹائی یہ بقاعدہ اسٹیبلشٹ بات ہے تو جیسے ہوتے ہیں اب اس میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو اور بہت سے مقلا کے ایسے معاملات ہیں کہ یہ جو میں پیر بخش صاحب کا ذکر کر رہا تھا وہ جب ہم دیکھ رہے تھے ان کو سپریم کورڈ میں تو وہ پاپر کیس تھا تو انہوں نے کہا انجاز صاحب نے کہ یہ جب زور دیا انہوں نے تو انہوں نے کہا تو آپ کو نفیس بھی تو لیا نا اس کی انہوں نے کہا جی یہ میری پریولیج ہے کہ میں ڈسکلوز نہیں کروں گا آپ کو کہ میں نے لی کے نہیں لیا تو میرا مدلہ لوگ اعزازی طور پر بھی قوم کرتے ہیں کہا ہم نے ڈاکٹر دیکھے ہیں وہ مریج دیکھ لیتے تھے کہ اس کی حسید نہیں تو اس سے فیصل نہیں لیتے تھے ہے ایسے ڈاکٹرز بھی اس طرح یہ معاملہ چلتا رہتا ہے اور یہ جیسے اعزاز بٹالوی صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو بہت ہی بہت سور اسی طرح منظور قادر صاحب اتنے مجھے بلکہ میرا ان سے انٹریکشن تو نہیں تھا میں نے ویسے ان کو دیکھا ان کے شاگرد ہیں افتاف فرق صاحب وہ بھی بہت بڑے وکیل ہیں اور آئی کوٹ کے جہج بھی رہے ہیں اور انہوں میں اصول کی بنیاد پر آئی کوٹ کے جہجی سے استعفہ بھی دیا تھا وہ کو ایک دن بتا رہے تھے کہہ لگے کہ ہم جب بعض اوقات منظور قادر صاحب سے بیتقلفی کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ آپ اتنا ٹیکس دے دیتے ہیں ایتھیکلی اسی طرح بیریسٹر سلیم صاحب تھے ان کے بارے میں ہمیں بتایا ہمارے سیمیرز نے کہ وہ انکم ٹیکس میں بھی ایک پیسہ ہی در ادھر نہیں کرتے تھے بڑے بڑے دیانت دار لوگ ہر پوزیشن میں موجود ہیں اسی طرح وقلہ میں بھی ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی عزت کریں جو اخلاقی طور پر مضبوط ہیں جو اخلاق کا خیال رکھتے ہیں اور جو لوگ نہیں رکھتے ان کو کم از کم اتنا پسند نہ کیا جائے کہ وہ آپ کے سر پر سوار ہو جائیں یہ تھوڑا بہت اگر ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا محمد ایسکر کے جو لوگ ہیں وہ بھی ما شاءاللہ اپنا حق ادا کرتے ہیں اور بہت اچھے بھی ہیں جو ٹاپ ہے مارے ایسے ایسے دانشور وقیل موجود ہیں جو مطلب ہے کہ آپ ان کو اگر ہندوستان بیجنے تو وہ بہت ٹھیک رہے ہیں انگلینڈ بیج دیں وہاں پیش ہوں وہ پیش ہوتے بھی ہیں امریکہ میں بھی پیش ہوتے ہیں میں نے خود ایک کیس کیا ہے اس طرح کہ وہ یہاں میں کر رہا تھا پھر وہ امریکہ ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ وکیل آنے چاہیے وہ جانا مشکل تھا تو وہ پھر ایسا ارنجمنٹ کیا گیا وہ پھر سکرین پہ دوسری طرح سے مقدوم علی خان صاحب تھے جو ہمارے صاحب اکٹانی جنرل اور قابل ترین وقلہ میں ان کا اشمار ہوتا ہے اور بیسی انسان میں بڑے مطلب ہے زبردست آنیاں تو وہ کراچی میں اپنے دفتر سے انہوں نے ایڈریس کیا میں نے یہاں سے ایڈریس کیا تو بارال اب مقدوم صاحب اگر امریکہ جائے تو ہی ایز نو پرابلم ہمارے لطیف کو تو اب بھی لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے ہیں رزوی صاحب ہیں بڑے دانشوار ہیں یہ ہمارے جو ملک منیر صاحب پریزیڈنٹ رہے ہیں رزوی صاحب بھی رہے ہیں ملک منیر صاحب مطلب ہے کیا بات ہے ہم بیٹھتے ہیں جب تو ہم خود لوت فٹاتے ہیں تو ہمارے تاریخ میں جو وکیل ہوئے ہیں حسین شہید صوروردی جو ہمارے وزیراعظم بھی رہے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ججز ان کو خود بعض اوقات ذرا سا وہ کر کے چھیڑتے کے کہ یہ بات کریں تو یہ بات ذرا اور لمبی ہو جائے اور ہم اس کا وہ یعنی محضوظ ہوتے تھے صوروروردی صاحب کے دلائل دینے کے وہ بھی بہت اگرہسیب تھے خان عبدالقیوم خانک بہت بڑے وکیل تھے ہمارے بہت بڑے سیاستدان بھی تھے پاکستان کانگریس چھوڑ کے تحریک پاکستان میں شامل ہو گئے تھے چیف منیسٹر رہے وہاں پہ اس مرکز میں رہے مسلم لیگ کے صدر رہے وہ بہت بڑے وکیل تھے پشاور کے پیر بخش صاحب تھے بہت بڑے وکیل تھے یعنی نمائیہ ترین افراد میں ہوتا تھا تو ہم جب طالب علم تھے وہاں تمہارے پروفیسر صاحب ہمیں لے جاتے تھے کہ یہ دیکھیں کوٹ پروسیڈنگز تو وہ وہاں پہ وہ بیعت کرتے تھے اب ہمیں یہ تو نہیں پتا چلتا تھا زیادہ کہ کیا وہ کہتے ہیں لیکن جو ان کا سٹائل تھا قیوم خان کا پیر بخش صاحب کا وہ آج بھی ہم یاد کرتے ہیں کیا بات ہے اسلامباد بار کی بات کریں تو آپ کے سامنے یہ بار پیدا آپ کے سامنے ہوئی ہے جہاں تک ابھی تک پہنچی ہے وہ بھی آپ کے سامنے کیسے اس میں گریجول چینج آپ دیکھتے ہیں کہ بہتری کیسے یہ جی میرا کھالا انیس سو اسی میں یہ زلہ بنا اسی انیس سو اسی میں اسے میرا کھالا اسی میں تو پھر یہاں میں یہاں پہلے ایک میں جیس ٹیٹ ہوتا تھا تو دو چار وکیر یہاں ہوتے تھے باقی کوئی پنڈی سے آ جاتا تھا میں بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا جب یہ زلہ بنا تو اس وقت میرے سینئر کا انتقال ہوگا تھا تو ان کی جو لیگیسی تھی وہ ان کے بیٹے بھی کام کرتے تھے ساتھ ہی کوئی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا یہ یا ہمیں اس طرح کرنا پڑے گا بس ایسے آرام سے چل رہا تھا معاملہ زلہ بنا تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں زلہ میں ہوں کچھ جو مارے اس زمانے کے تھے کیسز وہ بھی زیادہ اسی جگہ کے مطلق تھے تو میں یہاں آ گیا تو ہمارے بہت سینئر وکیل تھے چوزی التاف صاحب وہ بھی آ گئے تو یہاں باہر کی بنیاد وہ چوزی شاہب ملہوم نہیں رکھی اور ہم بھی ساتھ ہی تھے آگے آگے وہ تھے اس کے بعد یہاں پہ پہلے میرا خیالہ چیلش پنتالش وکلہ تھے پھر یہاں پہ جب زلہ بنا اور کام ہوا اتفاق سے یہ ہے کہ یہ زلہ بہت ہی چھوٹا ہے دوسرے زلوں کے مقابلے میں لیکن کام بھی یہاں بہت ہے کیونکہ یہاں کی جہداد ہے اس کی بہت قیمت ہو گئی ہے اس کے تنازعات ہو جاتے ہیں اختلافات ہو جاتے ہیں تو اس طرح یہاں کا چنانچہ پھر وکلہ یہاں آتے گئے کچھ لوگوں نے بیچائے سے یہاں کے کر لیا ہے کچھ ریٹائرڈ لوگ تھے ان کا ویسے یہ تھا معاملہ پھر جب یہاں یہ سپریم کورڈ والے وہ باقیدہ یہاں آ گئے کہ جی روز کون وہاں سے آئے انہوں نے اپنے دفتر بھی یہاں بنا لیے گھر بھی یہاں بنا لیے تو اس طرح ہماری اسلام آباد باہر جو ہے مترقی کرتی گئی اور اب آپ دیکھ لیں کہ اٹھتیس انتہالیس سال ہو گئے تو اس میں ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے وکلہ تعداد بھی ہماری اب بہت مناسب بلکہ تناسع سے بڑی ہوتی سے جاری ہے ہائی کوٹ پھر یہاں آ گیا انہوں نے کوئی بنا دیا پھر وہ آئی کوٹ کا مسئلہ ہو گیا پھر دوبارہ بن گیا آئی کوٹ تو اس طرح دوسرے وکلہ جو آئی کوٹ کے کام کرتے ہیں وہ بھی آ گئے تو تعداد بھی خوب بڑھ گئی اور ماشاءاللہ ہمارے وکلہ میں ہم اب ہمارے یہاں سے وکلہ میں یہ محسن اخترکیانی صاحب ہے وہ یہاں وقالت کرے کہ انہوں نے یہی سے وہ یعنی اوپر آئے یہی سے پھر جج بنے یہاں ہمارے دوسرے جج عزیز صاحب وہ لاہور آئی کوٹ کے جج ہے انہوں نے شروع یہی کیا اور یہی پہ ان کا نام بر ہوئے یہی سے ان کی شورت ہوئی اور پھر وہ لاہور آئی کوٹ کے جج بنے تو یہاں سے کسی طرح کسی طرح بار اب پیسے نہیں ہے اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جج بن جائیں گے ان میں سے جو بھی جس کا بھی انتخاب کیا جائے گا تو میرا مطلب ہے اب یہ اسٹیبلشٹ بار ماشاءاللہ یہاں پہ اچھے قابل وکیل بھی ہے لائق وکیل بھی ہے کام کرتے بھی ہیں دیوانی فائدہ رہی ہے یہ کسی طرح بھی چیز ہے سر اب شروع سے اس بار کے ساتھ اسوسی اٹھڑ ہے تو بار پولٹکس کی طرف نہیں کہ بھی جانب نہیں میں بار پولٹکس میں بہت گیا تو کچھ یہاں کے علاعت ایسے تھے میں یہاں سے دو دفعہ پنجاب بار کونسل کا ممبر ہوں ہماری بار کونسل اب بنی ہے پہلے ٹرنیور جا رہا ہے اس سے پہلے ہم منجاب کے ساتھ تو میں دو دفعہ پنجاب بار کونسل کا ممبر بنا تو دس سال رہا ہوں میں ممبر اس میں وقفہ بھی تھا پانچ سال کا اور پھر میں وائس ٹرن میں بھی بنا پنجاب بار کونسل پھر بعد میں بھی میں نے الیکشن لڑا لیکن مجھے کامیابی نہیں ہوئی تو لیکن یہ کیسہ پڑا لیتے رہے اب پھر اب اوبر ہی ایسی نہیں رہ گی یا کہ اب ہمارے نوجوان ساتھی ہیں الیکشن لڑنا پولٹکس کرنا بہت زیادہ مترک لوگوں کا کام ہوتا ہے ہم اب ہمیں کام میں ہو گئے کچھ عمر کے اس حصے میں آگئے لیکن یہ کہ جو بی بار کی شانسل تھی اس میں مارا عصہ ہے جتنا بھی ہے آپ کا ایک دور تھا جب جس دور کا آپ نے بات کی یہ کہ بروہی صاحب اور منظور خادر صاحب کا دور تو اس دور میں ایک آپ کہلیں اعزاز کی بات تھی کہ پاکستان بار پنجاب بار یا پھر بعد میں ہائی کورٹ بار یا اس طرح کہ عہدوں پر کسی کو منتحب کیا جاتا تھا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بار اسوسییشنز کے الیکشن جب ہوتے ہیں تو بہت پیسے کی گیم کہلیں کہ لاکھوں اور بیس بیس تیس تیس لاکھ لگا کے الیکشن لڑنا اور پھر بعد میں اس کی ریکاوری جو ہے وہ اس صورت میں ہونا کہ جب کیبنیٹ میں کوئی آ جائے تو ان کے اتنے ہی زیادہ تعداد میں پیش ہونا اور ان کے ایک طرح سے کہلیں کہ ٹھیکوں کی صورت میں کام ہو جائے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا پہلے بھی یہ ٹرینڈ تھا نہیں پہلے بلکل نہیں تھا مجھے یاد اور میں نے اپنے ساتھیوں کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ جو سینئر ترین لوگ تھے وہ الیکشن نہیں لڑتے تھے یعنی اس طرح جس طرح اب رجعان کچھ ایسا ہوا ہے کہ نمائع ہونے کا یہ آسان طریقہ ہے کہ باہر کے آپ ہوتے دار بن جائیں تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا ہے کہ میرے سامنے ایک سینئر وکیل وہ مجھے نقشہ میرے ذہن میں ہے وہ میرے اس سینئر سے انہوں نے شکایت کی کہ فلان صاحب آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے الیکشن لڑے وہ خود لڑے نا جی میں کو لڑوں یعنی تو اس طرح ہوتا تھا کسی نے تھی اب نوجوان جو آئے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ مترک ہے تو یہ بہت مصر ان کی نمائنگی ہے باقی راہ یہ بات تو معاشرے کا چونکہ حصہ ہے ہم بھی جیسے معاشرے میں کچھ رجعانات ایسے آ جاتے ہیں کوئی ایسا یعنی کلچر بن جاتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے صاحب بھی ہو جو اس خیال سے ہوتے دار بنتے ہو کہ وہ اپنی اس سے کیش کریں گے یا وہ کریں گے تو ایسا ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ دیر سے اس قسم کے رجعان دیکھے جا سکتے ہیں ہمارے اس میں لیکن یہ کوئی دیر پا بات نہیں ہے میرے اپنے اندازے کے مطابق جو میرا تجربہ ہے یہ دو چار سال اور چلے گا اس کے بعد پھر وہ میرٹ کی بات آ جائے گی یہ میرا اپنا یہ خیال ہے سر اب آپ نے بے شمار مقدمات کیا کوئی مقدمہ جو آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ میرا سب سے نمائی مقدمہ ہے یہ کہنا مشکل ہے جی کہ کون سا نمائی ہے میں اگر صرف سپریم کورٹ کے کیسز کا ذکر کروں تو مہتوار کیسی ایسا نمائی ہی ہوتا ویسے سپریم کورٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کیونکہ تین عدالتوں سے وہ کیا ہوتا ہے معاملہ کہ 99 فیصد وہاں نہیں ہوتا لیکن جو کیسز کی ہیں ہم نے اس میں بڑا اچھے کیسز ہے ایک وہ راؤ سام کا کیس ہے وہ بریک تھو تھا ریپورٹڈ کیس ہے اس میں میرے خلاف میرے خلاف تو نہیں کہنا جائے دوسری طرح سے وکیل جو تھے وہ پہلے جسٹس منیر تھے ہمارے ہائی کورٹ کے بہت ہی قابل ترین ججز میں تھے پھر وہ سپریم کورٹ کے جج ہو گئے کچھ وقفے سے پھر اجوال تو پھر ہمارے شیخ خضر عیاد صاحب جو ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں بہت ہی قابل آدمی وہ تھے تو وہ کیس ڈیسائیڈ ہوا اس میں ہمارے پی ایلڈی وغیرہ میں ریپورٹ بھی ہے اچھا ایک شاکر حسن کا میرا کیس ہے میرا خیال ہے اس موضوع پہ آزم کیس کے بعد وہ پہلا کیس ہے جو ریپورٹ ہوا تو اس طرح آ جا سکتا ہے باقی تو ہر کیس جو ہے وہ جس میں بات آتی ہے وہ چلتا ہے کئی ریپورٹ نہیں بھی ہوتے ہیں وہ جس کی اپنی سواب دیت ہوتی ہے کون سا ریپورٹ کرنا چاہیے تو اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ میں اپنا کون سا کیس بہت اچھے بھی کیس ہوئے ہیں بارے خلاب بھی ہوتے ہیں تو ہمارے لیے تو ہم یہ دیکھ جیسی ہوتی ہے ہم نے تو اپنا فرض ادا کرنا ہوتا ہے جہاں تک ہوتا ہے سر یہ آئی پی لاؤ کے حوالے سے جو آپ کا کیس یو ایس جورس ڈکشن اور پاکستان کے حوالے سے بھی ہو جس کا پہلے شاید آپ نے تذکرہ بھی کیا جس میں دوسری طرف سے ساکتارنجر صاحب تھے تو اس اس کیس کا نکتہ کیا تھا اس اس وہ یہ تھا کیس کہ سیمن کمپنی جو جرمنی کی تھی جی تو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے تو والی ویسے بھی بہت زیادہ وہ ہے دوسداری بھی ہے تعلق داری بھی ہے ان کے والدین بھی وکیل تھے دونے والد بھی والدہ بھی تو وہ کیس یہ تھا کہ سیمن والی کمپنی نے ان سے بریفنگ لی ایک سافٹ ویئر ڈاکٹر صاحب نے بنایا تھا بہت محنت کے ساتھ تو وہ بریفنگ دی تو وہ پھر ان کو انہوں نے بائی کرنے کیا سوچا لیکن یہ بات میں کہہ دیا کہ ہم اس میں ڈیل ہی نہیں کرتے تو اب وہ اس کو کرنے کے لیے بہت زیادہ سرمایہ تھا حالانکہ ڈاکٹر صاحب بہت اصودہ ہے اور بڑے بائیسیت آدمی ہیں لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ہی سرمایہ چاہیئے تھا ہم وہ ڈاکٹر صاحب کچھ مایوس سے تھے اب وہ دیکھ رہے تھے کہ کسی کوئی دن انہوں نے بنو ہوا کہ سیمن نے اپنا سافٹ ویئر سلا دیا ہے صحیح اور بکال ڈاکٹر صاحب کے ان کا مقویہ تھا کہ یہ میرا سافٹ ویئر ہے نہ کی تو وہ ہم نے کیس کیا تھا پھر وہ امریکہ میں بھی ہوا یہاں بھی ہوا ultimately پھر وہ فیصلہ اس کا امریکہ میں ہوا صحیح صحیح سر جیسے آپ نے بتایا کہ جب آپ کالج میں تھے تو ڈیفرنٹ جو امننٹ لائیرز اف دی ٹائم تھے وہ آپ کو آکے لیکچر دیا کرتے تھے آج کل ایسا رجان ہمیں کم نظر آتا ہے اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں اور بار کانسلز جن کا یہ اصل کام ہے کہ وہ ارینج کریں کہ ینگ لائیرز جو ہیں ان کے لیے ٹریننگ کے لیے انتظامات کریں اس طرف بھی کچھ ایسے اقدامات نہیں ہو رہی نہیں میں نے آپ سے پہلے ارز کیا کہ معاشرے کا ایسا ہے آپ کا دیکھیں نا جی پورے قومی سطح پر ایڈوکیشن جو ہے نا that is the most neglected صحیح اور آپ دیکھیں یہ آپ شکر بزار و قدرت کے کہ neglected ہونے کے باوجود اب بھی ہمارے ہاں سے سکالر بڑے اچھے نکلتے ہیں مقلا بڑے اچھے نکلتے ہیں تو یہ اب معاملہ دوسرا ہمارے خیال میں جو یہ private institutions بنے ہیں یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے کیونکہ پھر یہ education commercialized بالکل ہو گئی ہے اب جب commercialization ہو جائے education جیسے اس کی تو پھر اس میں یہ خرابی ہیں تو لازمی آئیں گے اب کچھ فیصلہ سپریم کورٹ نے کی ہیں ہیں کہ مقلاق اندعان کے بارے میں اور یہ وہ اس سے شاید یہ ہمارے education کے جو ذارے ہیں لا کالج کے یا دوسرے تیسرے تو اس میں فرق آئے گا میں کوئی نہیں مانتا لیکن میرا آج بھی یہ خیال ہے کہ دو میڈیکل کالج کے پڑے ہوئے ڈاکٹر میں اور ایک پرائیویٹ کالج کے پڑے ہوئے ڈاکٹر میں فرق ہوگا لازمی اسی طرح یہ جو باقیدہ کالج ہے ہمارے لا کالج جو لاہور کا ہے تاریخی کالج ہے اس میں کیا کیا لوگ رہے ہیں کیسے کیسے پرنسپل رہے ہیں کیسے کیسے ٹیچر رہے ہیں تو اب commercial جو ادارے ہیں وہ تو پھر ایسے ہی ہیں ان میں ایک آدازمی کام کا باقی یہ ہے تو یہ تھوڑا سا ہے جو commercialization ہوئی ہے وہ میرے خیال میں یہ بہت نامناسب تھی اور اس نے اس کو بہت متاثر کیا اور جیسا میں ارز کر رہا تھا کہ یہ medical college کے بیشو بائیجنیرنگ کے بھی private چل پڑے ہیں آجا میں خود یہ سمجھتا تھا چونکہ جو colleges ہیں لا کالج یا medical colleges یہ جو باقیدہ تھے وہ چونکہ لڑکوں کو پورو کو کاری نہیں سکتے تھے تو اس لیے یہ ایک education service کر رہے ہیں تو یہ بغایر تو بڑا چاہتا ہے لیکن جب وہ اس کی ساری سورتی commercialization ہو گئی اس کی تو اس کے بعد جو پھر commercialization میں جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ تو دارانیاں لازمی ہیں تو اس کا کوئی علاج سوچنا چاہیے باقیدہ قومی سطح پر کس طرح کہ آپ ان کو اگر discourage کرتے ہیں تو پھر ساتھ اس کی ادارے ایسے ہونے چاہیے ہیں کہ اس طرح لڑکے جو اہل ہیں ان کو داخلہ مل جائے کوئی ایسا نہ ہو مجھے engineering college کا یاد ہے میرے بڑا بھائی تھے مرہوم تو انہوں نے FSC کیا تو کوئی ان کی compartment آگئی پھر انہوں نے دوبارہ جب کیا دوبارہ جب وہ ہو گیا FSC تو داخلے کا وقت نکل گیا پھر انہوں نے BSC کی اہنی تو پھر داخلہ دیں گا پھر انہوں نے B.A.N.R.ز کیا پھر ان کا داخلہ ہو گیا یعنی جو لوگ FSC میں جاتے تھے انہوں نے کہا رہے ہیں کہ وہ B.A.C. B.A.N.R.ز تین سال بعد وہاں گئے انہوں نے college میں تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے اس کا بھی حل سوچنا چاہیے تو یہ میں جیسے ارز کیا نا جیسے زیادہ ضروری جو ہے وہ نظام تعلیم ہے نظام تربیت ہے جب یہ ہوگی تو پھر آگے چلے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے سینے جوزی فضلق صاحب قبلہ کے ساتھ نہ ہوتا یا جو دوسرے تھے ان کے امپلہ وقلہ ان کو میں نہ دیکھا ہوتا ہے تو نہ میں اخلاقی طور پہ اچھا وکیل ہوتا ہے نہ میں یعنی پیشہ ورانہ مہارت کے لحاظ سے اچھا وکیل ہوتا ہے تو یہ جو تربیت کا ہے نا جی معاملہ تعلیم کا جو معاملہ ہے اس پہ سب سے زیادہ ظہر آپ دیں گے تو آپ کے میرے خیال میں اسی فیصد نہیں بلکہ سو فیصد مسائل حال ہو جائیں گے دیکھیں کرپشن کا بہت ہے آپ کرپشن آپ جو کر دی مرضی کر لیں جب میرے اور آپ کے درمیان کرپشن کا معاملہ ہوگا تیسرا آدمی اس کو کیسے روکے گا تو اس کے لئے سب سے بہت زیادہ ضروری تعلیم یہ ہے تربیت یہ ہے وہ اگر سونڈ ہوگی جو اچھے تربیت کی آفتہ لوگ ہیں وہ جب آتے ہیں وہ ریشوت میں ملوث نہیں ہوتے کہ جی ہمارا پس منظر یہ ہے ہمارا یہ ہے یہ تو اصل زور اس پہ دینا چاہیے اس سے بہت سے مسائل آل ہو سکتے آپ کی ایک ڈیپ جو ہے تجزیہ ہے تمام لاؤز کے اوپر پاکستان میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی قانون پاکستان کا جسے آپ سمجھتے ہوں کہ ایبروگریٹ کیا جانا چاہیے یا ختم کر دیا جانا چاہیے دیکھیں جی ایسے تو بہت سے قانون ہیں جو ایبروگریٹ ہونے چاہیے یہ جو امینڈمنٹ ہے دوہزار پندرہ والی چودہ والی جو ہے جس کے تیت فوجی دالتے میں فوجی دالتے میں بنائی ہیں یہ مجھے چونکہ میری رسائی نہیں تھی مجھے موقع نہیں تھا مرنہ میں جو فوجی حکمران تھے ان سے یہ ضرور دریاز کرتا تاریزن نہیں اس لحاظ سے کہ یہ فوج کے جو اصل یعنی مسروفیت ہے جو ان کی اصل ہے اس وہ بھی متاثر ہوتی ہے اور پھر چونکہ وہ قام ان کا ہے نہیں ہے تو اس میں جو خرابیات ہوتی ہیں اب دیکھیں جتنے انہوں نے فیصلے کی ہیں مارشل اکورٹس میں وہ ان میں مسئلے آ رہے ہیں وہ معاملات آئی کورٹ میں تو اس کا نہ یہ علاج ہے آپ اپنے ادار یہ کیا بات ہوئی جی کہ چونکہ جو ڈیشری میں خرابی آگئی اس لیے ایک اور جاج بنا دی جائے تو آپ یہ کیسے کہہ دیں گے کہ جب یہ عدالتیں ٹھیک کم کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں آپ کے خیال میں تو دوسری کیسے کریں گی جو بھی آئے گا ہر کے درکانے نمک رفت نمک شد تو وہ چیزیں آ جاتی ہیں سب میں آپ نے دیکھیں ایک وقت میں فوج کو لگایا میٹری ٹھیک لی اب وہ فوج کا کام نہیں ہے اب فوج بڑی ڈسپلن ہوتی ہے وہ پہلے پہلے ٹھیک رہے لیکن پھر ان میں بھی کچھ لوگ ایسے آ گئے جو یعنی ویسا کرنا چاہتے تھے جیسا نہیں تھے یہ باتیں ہیں فوج کو ہمیشہ اسی لیے بیرکس میں رکھتے تھے کہ ایک ایسا آزار آ رہا ہے کہ اگر فوج میں کرپشن آ گئی تو پھر ختم ہوا معاملہ سا رہے اور یہ اب بھی کہنے میں سب کو یعنی یہ ماننا چاہیے کہ جب یہ ہر طرف کرپشن کا شورہ ہماری فوج جو ہے اس میں سے بچی ہوئی ہے اگر الزام لیا ہے تو اوپر کے کسی ایک دو آدمی کے بارے میں ہوگا عام فوج کے بارے میں جیسے عام کہتے ہیں بھر کہہ دیتے ہیں جی پولیس والے سب بد دیانت ہوتے ہیں حالانکہ یہ باز نہیں پولیس میں ایسے ایسے لوگ جو ہیں کہ وہ اولیاء اللہ میں شمار ان کا ہونا چاہیے بڑے بڑے دیانت دار لوگ ہیں بہت سے لوگ ہیں سپائی کے ہم نے دیکھے ہیں وہاں دیکھے ہیں یہ نہیں کہ ہر آدمی رنگا ہوا ہے لیکن چونکہ وہاں موقع زیادہ ہوتے ہیں اس لیے وہاں کرپشن زیادہ ہو جاتی فوج والوں کو تو موقع نہیں دیا جاتا تو اس لیے یہ جو ہے مثلا یہ جو اپروگیٹ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے اس کو ختم کریں آپ اپنی عدالتوں کو تکڑا کریں ان کو پورا تفضلیں ٹھیک ہے وہ یہ آپ کے تجربے میں یہ باتیں ہیں کہ کوئی جج فیصلہ دیتے ہوئے گبراتے تھے تو اس جج کے خلاف کربائی کریں یہ کہ پوری عدالتوں کے خلاف کربائی کر دیں آپ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے دوسرا یہ جو تھا FCR یہ یعنی انگریز دور کا انگریز دور کا تفہ تھا وہ چلتا رہا مطالبے بھی ہوتے رہنے تو یہ مطلب ہے کہ وہ انسان نہیں ہے وہ ہم جیسے نہیں ہے ہو سکتا ہم سے بہتر ہو تو آپ ان پر کیوں اس قسم کا یعنی غالہ قانون لگاتے ہیں تو اب وہ اللہ کیا وہ انہوں نے ختم کر دیا یہ بیڑا اچھا طرح اور کمال کی بات ہے کہ ایک کا دکہ آوازیں خلاف آئی ہیں لیکن قومی سطح پر اس پر کنسنسس آکے یہ ختم ہونا چاہیے وہ ختم ہو گیا تو یہ صورت ہے اس طرح باقی یہ لیجسلیچر کا قام ہوتا ہے کہ قانون کو جازہ لیتے رہیں ان کی ایکویٹیاں بنی ہوتی ہیں وہ سارا ڈیٹا گٹھا کرتے ہیں سنتے ہیں پھر کیسے پھر ریفارم کیا جائے اس طرح ریفارم کا سلسلہ چلتا رہتا سوچ سمجھ کہ جو ریفارم کی جائے اس سے فائدہ بھی ہوتا سر لیگل ایتھکس پہ آپ کے دور میں بہت زیادہ فوکس کیا جاتا تھا آج کل جو غائب ہوتی نظر رکھتی تو اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے اور ہمارے ینگ لائرز کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ جب وہ فیلڈ میں آئیں تو کن چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ ان کی ایک جو وقالت کے پیشے کی گریس قائم رہے ان کی اپنی ایک وکیل کے طور پہ گریس قائم رہے اور وہ ایک کامیاب وقیل بھی میں نے آپ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ معاشرے کا ایسا ہوتے ہیں جس رنگ کا معاشرہ ہوگا اسی میں سارے یعنی کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ڈاکٹر بھی گھر پڑ کر سکتا ہے لیکن اب آپ کو کوئی نہ کوئی ڈاکٹر مل جائے گا جو ایسا کام کرے گا جو ڈاکٹر کو زیب نہیں دیتا وہ معاشرے میں جو چیزیں ہیں ان سے متاثر ہو کے کرتے ہیں جو کمزور جن کی بنیاد ہو یا کمزور اخلاقی حصیت اس طرح اس کو ختم کرنے کا طریقہ تو یہ اخلاقی کام کرتا مگر وہ کسی کو کبھی نہیں کہے گا کہ یہ کرنا چاہیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کوئی پہ اتفاق ہے کہ یہ غلط کام ہے تو جب یہ اتفاق ہے تو بڑی آسانی سے تربیت کی جا سکتی ہے بتا جا سکتا اور اس پہ جو ان کو نئے آنے وانوں کو بتا جائے خود کیا جائے سارے کے آپ نے دیکھا کہ باز اکلا کی شورت اچھی نہیں تھی کسی کسی کی ہمارے زمان میں کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا تھا اب بہت کم ہیں لیکن ان کے بھی جو شاگر نکلے ہیں انہوں نے کم نہیں کی اور اور پھر ان کو گھر سے بھی ان کی اخلاق کی حصی ایسا ان شاء اللہ یہ چیز ان کا تطارق ہو جاتا معاشرے میں اس قسم کے معاشرہ بڑھتا ہے جامت چیز نہیں ہے اس میں اچھی بری باتیں آتی جاتی ہیں آپ دیکھیں یہ جو ززول آیا تھا یہ یہاں پہ تو وہ لڑکے جن کو ہم سمجھتے تھے کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے انہوں نے اتنا جان مار کے کام کیا کہ آپ حیران رہ گئے لوگوں نے دلچسپی لی ڈاکٹرز نے مفتجا کام کیا ہمارے وکلوں نے کنٹریبویشن کی تاضر پیشہ لوگوں نے چندے دی جا کے تو یہ کام میرے خیال میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ذرا توجہ ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا کے لیے یہ کتنی قابل افسوس بات ہے کہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے ہم کو یہ بتا جاتا ہے نماز پڑھنی ضرور یہ کام کرنا ضرور یہ یہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو بالخصوص یہ بتائے کہ بچ بلیک مارکننگ نہیں کرنی چاہیے ناجائز منافع ہوری نہیں کرنی چاہیے وقال میں دلال نہیں کرنی چاہیے بھئی یہ بتانا چاہیے نو اس پر لائٹ لائٹ کرنا چاہیے اور دوسری یہ ہے کہ معاشرے کا ضمیر جب زندہ ہو تو پھر وہ ایسے آدمی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا اور اس سے پھر دوسرے جو ہیں وہ اپنے کان پکڑ لیتے ہیں کہ یار ایسا نشان نہ مارا تو اس طرح اس نظام کو اگر ترقی دی جائے اس کی طرف توجہ کی جائے میرے خیال میں معاملہ حال سٹیڈنگ تھے تو پہلے دن ہی ہم ان کے ساتھ گئے اپنے سی نے کہ تم میں پوچھا یہ کون ہم نے کہ یہ پرنٹرس آئے ہیں جی میں تو میں کہاں جی آپ کا نام کیا ہے جی آپ کا نام کیا دو تین تھے ہم تو پھر نے کہاں جی ٹھنٹل مین یہ جو ہے تو جان مارنی پڑتی ہے وقالت کا پیشہ ڈاکٹر کا پیشہ ٹیچر کا پیشہ یہ تینوں صرف کمائی والے ہے نہیں بلکہ بنیادی طور پر یہ گناہ سمجھا جاتا تھا ابتدائی دور میں ملکل اس کا نہیں تھا یہ تو عزت والے مراتب تھے کہ وکیل کسی کے حقوق دلاتا ہے ڈاکٹر کسی کے مرض کا افاقہ کرتا ہے لیکن معاشرے کی ضرورتوں میں یہ مناسر سمجھا گیا جائز ہو گیا کہ فیش لینی چاہیے تو پھر جب آپ فیش لیتے ہیں تو پھر میند نہیں کرتے یا دیکھتے نہیں اس طرح دلچسپی سے اس کمیٹمنٹ سے نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور جو تھوڑا بہت ہوتا ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے اور کیا جا سکتا میں اس بارے میں پوری طرح سے سوچ سمجھ کے میری یہ رہا ہے کہ یہ معاملات ان کو اگر مناسب طریقے سے دیکھا جائے ان کو پورا کیا جائے تو ان سے نمٹا جا سکتا سیر آج آپ سے سیکھنے کا بہت موقع ملا اور بہت خوش ہوئی آپ سے میرے بہت شکریہ سیر تین